اس جدوگر نے خاجہ صاحب کا عدب کیا 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 پاس آیا آکے کہنے لگا پہلے آپ کرتب دکھائیں گے یا میں دکھاؤں گا خاجہ صاحب نے فرمایا تم نے جو کرنا ہے کرو اس کے پاس حیرن کی خال جس کو وہ مرگ چھالا بولتے تھے وہ اس پر بیٹھا اور اس نے اپنا جنتر منتر پڑھنا شروع کیا وہ خال اونچی ہونی شروع ہو گئی وہ اچھا خاصا ہوا میں اڑ کے اونچا ہو گیا حضرت خاجہ صاحب کے پاس آپ کی چپل لکھی ہوئی تھی لکڑی کی جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں پرانے لوگ برکتے تھے ابھی بھی کہیں ہوں گی کھڑاؤں حضرت نے یوں ہی ایسے ہوا میں اچھال دی وہ سیدھی اس کے سر پر چلی گئے اور تبلہ بجانا شروع کر دی وہ اس کے اوپر سر کے اوپر مسلسل جیسے تبلہ بجتا بجتے 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 اس کو نیچے دے آئی تو تو آڑے بزرگان وہ ایڈی وی تمیز نیچے اٹھ مار جانتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں سارے بزرگ فیل ہیں آپ کدھر گئی ہیں آپ کی کنامتے جی اور یہ ایک بزرگ نے حکم دیا وہ جوتی وہاں میں اٹھتی اٹھتی اس کے سر پر لگی اون کسرے جوتی ہیں تو آڑیاں نے ٹیر ہو گئی ہیں یا جوتی ہیں دھلے انجل لگے وے خراب ہو گئے پہلے بھی کوئی نہیں تھا کہاں نہیں تھی یزید نام رکھ سکتے ہیں بلکو رکھ سکتے ہیں با یزید بستامی اللہ کے ولی نہیں تھے یہ نام میں کیا ہوتا ہے با یزید بستامی ہائے میں صدقے کہنے دی با یزید نام ابو یزید جائز ہیں رکھو نہ اپنے بچے آنے نام یزید تو آڑے پتر جو سکولیں جانتے ہیں لوگ کہنے یزید آگیا ہے جو چھٹی میں لے تولینڈز ہیں تو کہنے یزید آبا آگیا ہے با یزید بستامی غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملنہ علی کاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مردہ زندے کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کونسا مردہ زندہ کرنا پر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں وہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے فرما لکم بیزن اللہ اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہوئے میں نے امام مسلم کی بات کی نا اب الحسین کی امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں اپنا مقدمہ بھی لکھا ہے اس میں وہ لے کے آتے ہیں کہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے ابن مسود سے خود سنی تھی جب وہ جنگ سفین کے موقع پر ہمیں ملنے آئے تو وہ پتا تابعی بیٹھے ہوئے کیا کہتا ہے کہتا ہے ابن مسود جنگ سفین پہ تمہیں کہاں سے ملنے آگئے تھے وہ کہتا ہے کہ جنگ سفین پہ ابن مسود قبر سے نکل کے تجھے حدیث بیان کر گئے ہیں کیونکہ ابن مسود تو تیتیس اجری میں فوت ہوئے ہیں جنگ سفین تھرٹی سیون اجری میں ہوئی ہے وہ تین سال کے اوپر اتنے سیخ پہ ہوئے تھے وہ تابعین اگر ان کو یہ پتا چلے کہ اتھے تے چالی سال بعد بھی مردہ قبر تو کٹ کے بیعت ہو جانے نے تو یہ بھی میں نے مسلم شریف سے ثابت کر دیا کہ مسلم شریف میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کو کبر سے نکل کے بھی کسی کو کچھ چیز کر سکتا ہے امت جڑے اوہ روانی اولاد ہوں دی ہے وقت دے پیغمبر دی اسی تے ساڑھا اببہ تے ہوئے تو داز تیرہ اببہ کو اونا ہے ٹھیک ہے تو اڑھا کوئی نما اببہ آن دے اپنا نا ٹھوکے بھی سٹوڑ جان دے پہلے تسبوی جنیدی سلسرہ سی عبدالقادر جلانی آیا تو جنیدی قادری بن گیا انہیں کہا نہیں میں نہیں انہیں اببہ ہوں تو اڑھا ٹھیک ہے انہیں تو اڑھا قادری صاحب آیا انہیں تاری لات چھڑیا جا انہیں کہا قادری نہیں تاری لکھو کیونکہ انہیں تو اڑھا نما اببہ بن گیا جا اے دے عرض مانے رزوی لکھتے رہے ہاریک اببے دار اببے تو اڑھا دے عرض مانے دا نما اببہ آمد ہے لوگ جا کے زندی کے ادارے کو دیتے جو کہتے ہیں میں انسانیت کی خدمت کرتا ستے کے بکرے وہاں دیتے ہیں زکاة خیرات وہاں جمع کر دے گی وہ بڑا کام کر رہا ہے اور ہم جو پرانو سنت بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اور عرب و عجم کے طلبہ مسافرہ ہیں یہ کام اس کو نظر نہیں آتا اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس نے پنگولہ ڈالا ہے کہ عورت زنا کر کے بچہ دے آرام سے یہاں ڈالے میں اس کا دادہ بنا ہوں اور پالوں گا اس کے لئے حرامیوں کے لئے پنگولہ ڈٹکا ہے آپ کے خرچے پر حرامیوں کی تربیت ہو رہی ہے یہ مفتی زرولی یہ جو کہہ رہا ہے کہنے جی زنا کو پروموٹ کیا ہے کیونکہ حرامی بچوں کو پالتا تھا عبدالستار ایدی تو میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ پھر لواتت کو ہومو سیکچوالیٹی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ تمہارے مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی مو کالا کرتے ہیں تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ مو کالا کرو یہ بچوں کے ساتھ مو کالا کرتے ہیں تو میں پھر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ مدرسے مولویوں نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ بچوں کے ساتھ مو کالا کریں یہ مفتی زرولی صاحب کو میری طرف سے پھکی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ان کا حازمہ درست ہو جائے گا یہ انٹی وینم ہے میری طرف سے موسیقی